حضرت عباس امام حسین سے میدان میں جانے کی رخصت طلب کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آقا اب مجھ سے بچوں کی پیاس برداشت نہیں ہو سکتی اور خیمہ گاہ سے الاتش الاتش کی صدایں بلند ہیں حضرت عباس پریشان اور مسترد ہیں بار بار ارز کرتے ہیں کہ مولا اب تو لڑنے کی اجازت دے دیجئے تاکہ دشمنان اسلام کو بندش آب کا نتیجہ دکھا سکنے قدموں پہ سر کو رکھ کے یہ بولا وہ مہجبین کب تک غلام صبر کرے یا امام دین مجھ کو سنا سنا کے یہ کہتے ہیں اہل کی اب فاطمہ کے لال کا یابر کوئی نہیں آپ نے فرمایا ابباس تم میرے قوت بازو ہو میں کیسے میدان جنگ میں جانے کی اجازت دے دوں بھائی اگر تم جانا ہی چاہتے ہو جنگ نہ کرنا کیونکہ آپ جانتے تھے کہ اگر حضرت عباس لڑے تو جنگ کا نقشہ بدل جائے گا ہو سکے تو ان کے لیے پانی لے آؤ آپ کو اجازت مل گئی خیمے میں داخل ہوئے سب سے رخصت ہوئے سب کو تسلی دی میدان میں تشریف لاتے ہیں آشمان کی طرف دیکھا اور کہا معبود تیرے نبی کے بچوں کی خاتے تھوڑا سا پانی لینے جا رہا ہوں میرے مالک تو ایسا انتظام کر دے کہ میں مشک سکینہ کو خیمے تک پہنچا دوں گھوڑے کو ایڑ لگائی اور نہرِ القمی کی جانب اپنی رفتار تیز کر دی آپ ذل فقارِ حیدری اس طرح چلا رہے تھے آئی چمک کے غور پہ جب سر گرا گئی سیل آئی زور و شور سے جب گھر گرا گئی ایک ایک قصر تن کو زمین پہ گرا گئی دم جمی صفوں کو برابر گرا گئی ہاں پہنچا اس کے گھاٹ پہ جو مر کے رہ گیا دریہ لہو کا تیخ کے پانی سے بے گیا نہر پر آپ کا قبضہ ہے ایسے میں نفس کیا چاہتا ہے کہتے ہیں اے میرے پیاسے نفس یہ کیسے ممکن ہے کہ حسین اور ان کے بچے پیاسے ہوں اور تو پانی پی لے خدا کی قسم میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ پانی کا ایک قطرہ بھی پی لوں آپ کی گھوڑے نے بھی مو موڑ لیا اور وہ بھی پیاسا رہا ابباسِ عبرو پہ بڑا حرف آئے گا پانی پیا تو نامِ وفا ڈوب جائے گا آپ مقابلہ کرتے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ میں موت سے نہیں درتا جب تک جنگ کرتے ہوئے تہے خاک نہ پہن جاؤں میرا نفس فرزندِ رسول کے نفس کے لیے ڈھال ہے میرا نام ابباس ہے چراغے حیاتِ عباس گل ہو گیا دشمن کو بھی نہ بھائی کا ماتم خدا دکھائے پوچھ اب اسی کے دل سے کمر جس کی ٹوٹ جائے فرماتے تھے پسر سے یہ رو کر کہ ہائے ہائے اکبر بتاؤ بھائی کو بھائی کہاں سے لائے ابباس کیا جدہ ہوئے گھر میرا لٹ گیا بچپن کا ساتھ ہائے غزب آج چھٹ گیا